نمسز تو میں آرہی آرہی کے چنل پر آپ سبی کا دل سے سواگت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر نہیں سفر میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کو اومیٹنگ آتی ہے اولٹی آتی ہے اور اس کے قارن ہم لوگ بہت جگہ کے سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا بہت مسکل سے اور ڈر ڈر کے کرتے ہیں اس سفر کا انجوائے نہیں کر پاتے تو آج اومیٹنگ اولٹی کو روکنے کا یہاں پہ میں رام بار علاج لے کے آئی ہوں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی کینڈی نا آپ کو پورے سفر میں کوئی اولٹی نہیں آئے گی آپ انجوائے کروگے سفر کا تو چلیے دیکھتے ہیں سامگری کیا کہہ چاہیے دو چمچ ہمیں لینا ہے سونف آدھا چمچ لینا ہے ہمیں دال چینی اور ایک چمچ لینا ہے ہمیں کالی مریش کا پاوڈر میں نے ساری چیزوں کا پاوڈر کر کے میں رکھ لی ہوں اور یہاں پہ مجھے لینا ہے دو چمچ چینی کا پاوڈر آدھا چمچ سیندھا نمک آدھا چمچ کالا نمک آدھا چمچ جیرے کا پاوڈر آدھا چمچ ادرک کا پاوڈر آدھا چمچ چاٹ مسالہ لینا ہے اور ایک چمچ نیبو کا رش چاہیے سارے مسالے آپ لوگوں نے اچھے سے نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد اسے سارے مسالوں کو ہمیں پاوڈر بنا لینا ہے تو میں ان مسالوں کو پہلے ہی پاوڈر بنا کے رکھی ہوں اور ہاں یہ پیٹ میں گیس بنتی ہے تو بھی نہیں بنے گا اگر آپ کو سفر میں نہیں جاتے تو بھی اپنے پاس بنا کے رکھو گے فریز نہیں ہے تو بھی رکھ سکتے ہو مطلب باہر بھی اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو فریز میں بھی اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو اور آپ اس کو گیس بنتی ہے جن کو پیٹ میں کھانا نہیں پچتا اپچ رہتا ہے تو اگر اس حاجمولا کینڈی کو اس کو میں نے نام دیا ہے حاجمولا کینڈی اگر آپ لوگ بہت لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے سوک کے مارے پسند کے مارے حاجمولا کینڈی مارکٹ سے خرید کے کھاتے ہیں تو اسے بنا لوگے تو آپ ایسے بھی دن میں کھان سکتے ہو اگر پسند ہے حاجمولا کینڈی کھانے کا اسے کھانے سے آپ کا کھانا بھی پچے گا اور آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی تو آپ کو سفر میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور گھر میں بھی بہت لوگوں کو کچھ کھا لیتے ہیں تو گیس بننے لگتی ہے تو گیس نہیں بنے گی یعنی ہر پرابلم کو دور کرے گا یہ چھوٹی سی حاجمولا کینڈی اسے کیسے بنائیں گے وہ دیکھیں گے ہم لوگوں نے تو مسالے بنا لیا تو ساری چیزوں کو آپ اکٹھا پاوڈر بنا لیجئے یا تو کھل بٹے میں کود لیجئے ساری چیزوں کو جیسے بھی مطلب پاوڈر بنانا آپ لوگوں کو آسان لگے اب ہم نے یہاں پہ لینا ہے کسمیس کسمیس چھوٹی سی اسے ہنگولی کی طرح ہم لوگ بنائیں گے اور حاجمولا کینڈی اس کو بنائیں گے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کسمیس لے لیجئے گا اس کو اچھے سے ساف کر لیجئے گا دھول دیجئے گا اس کے بعد پنکھے کے نیچے سکھا لیجئے کیونکہ کسمیس میں اکثر دھول مٹی ہو سکتی ہیں تو انہیں دھول دیجئے اور پنکھے کے نیچے سے سکھا لیجئے ڈھوپ میں بھی سکھا سکتے ہیں پنکھے کے نیچے بھی سکھا سکتے ہیں اس کے بعد سارے مسالوں کو باری باری کر کے ہم لوگ ڈالتے جائیں گے یہاں پہ سارے مسالے ڈال دیئے ہم نے چینی ڈال دیا سونف ڈال دیا سونف مارے کھانے کو پچاتی ہے اکثر بہت پہلے سے مطلب ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تب سے سونف کھائی جاتی ہے سونف اور مسری کھانے کے بعد آپ لوگ کہیں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو بھی سونف اور مسری ملتی ہے ہم لوگوں کو کھانے کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا اور آپ پوری ویڈیو پہ بنے رہیے گا اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اگر ہمارے محنت آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایسے ہی ریسپی دیکھنے کے لیے ایسے ہی ریمڑی دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو جرور پریس کرنا کیونکہ اس سے ہمارے جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے نیو ویڈیو تو آپ تک تراند پہنچے گا اگر ہمارے ویڈیو کو تراند دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے سسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کرنا تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ڈال دیا اور اس میں نیو کا رس ڈال دیں گے نیو کا رس اس میں اس کو نمی آئے گی اچھے سے جڑا سا بیج آ گیا ہم نکال دیتے ہیں اس بیج کو تو یہاں پہ نیو کا رس ڈالنے سے اس میں نمی آئے گی اور اچھے سے مسالہ جو ہے مکس ہو جائے گا اس کے بعد پنکھیں گے اس کو سکھا لینا ہے اور اچھے سے ان کو سکھا کے دبی میں شٹور کر کے رکھ دینا اور جب بھی جی چاہے جم من کرے کچھ کھٹا چٹ پٹا تیکھا ہجمولا کینڈی کا انڈروائے کرنے کا تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں تو اسے اچھے سے مکس مکس کریں گے اور پنکھیں کے نیچے سکھا کے اس کو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہو فریز میں اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہو اپنے پرس میں رکھ سکتے ہو جب آپ سفر میں جا رہے ہو تو اکثر بہت لوگوں کو گاڑی چلاتے وقت نہ اُلٹی آتی ہے اور نیت جیسے آنے لگتی ہے تو ان کو چلگم کھانے کا ہجمولا کینڈی کھانے کا عادت ہوتا ہے تو آپ اس کو بنا کے ان کو دو گے تو یہ اچھا ہے ہیلڈی ہے اسے کھانے سے ان کو پیٹ میں گیس بھی نہیں بنے گا اور انہیں اچھا بھی لگے گا تو دیکھیں یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کا ایک ایک دانہ آپ کو سفر میں اُلٹی آنے سے بچائے گا آپ کو بلکل چکر بھی نہیں آئے گا اور پیٹ میں گیس نہیں بنے گی بہت لوگوں کو بہت دیر تک سفر جب کرنا ہوتا ہے تو اُلٹی آنے لگتی ہے پیٹ میں گیس بن جاتی ہے اور سفر میں اپنے پرس میں لڑکیاں اور لڑکوں کیا کیا رکھنے چاہیے کیا جروری ہے اس پر ویڈیو میں بنا چکی ہوں تو جا کے دیکھنا اس ویڈیو کا بھی لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گی تو چلیے چلتی ہوں ملوں گی اگلی ریسپی میں کچھ چٹ پٹی سی کھٹی سی میٹھی سی ریسپی اور باتوں کے ساتھ ملوں گی اگلی ریسپی میں thank you so much